سبسکرائب آر چینل اور پرس بیل آئیکن کہ کوئی اور موسپٹ تو یا ریزسٹر تو شارٹ نہیں اس کے یہ آئی سی اٹس 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 ویائلس اور یہ بڑا ریزسٹر جو کہ ون او ہم کا ہوتا ہے یا ون او ہم سے کم بھی ہو سکتا ہے اور موسپٹ اور اس کے علاوہ یہ تمام ریزسٹروں کو بھی چک کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ تاکہ یہ چارجر بلکل ٹیک ہو جائے کیونکہ اگر تمام ریزسٹروں کو چینج کیا جائے اور اس میں ایک ایسا ریزسٹر ہو کہ وہ خراب ہو اور اس کو چینج نہیں کیا جائے تو اس کو وجی دینے سے وہ تمام کمپوننٹس پھر خراب ہو سکتے ہیں تو پہلے تمام کمپوننٹس کو اچھی طرح چک کرنا چاہیے تسلی بخش کے کوئی اور کمپوننٹس تو خراب نہیں اس کے علاوہ تو اس کو چینج کرتے ہیں اس تمام کمپوننٹس کو اور پھر اس کو چک کرتے ہیں کہ ہمارا چارجر ٹیک ہوتا ہے یا نہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ تمام کمپوننٹس کو میں اب چک کرواتا ہوں آپ کے سامنے پہلے اس آئی سی اور موسپٹ کو اور بظاہر جو ریزسٹر خراب ہے اس کو میں پہلے نکالتا ہوں اور اس کے بعد باقی کمپوننٹس کو چک کرتا ہوں تو سب سے پہلے اس ریزسٹر کو چک کرتے ہیں یہ والا ریزسٹر جو کہ موسٹر کے سورس سے آئی سی کے پن نمبر تری پر لگا ہوا ہے ون فائنڈ فائپ کے کا ریزسٹر ہے تو یہ بالکل ٹیک ہے ون فائنڈ فائپ وہ ہم چھو کرتا ہے اس کے بعد جو زیادہ تر خراب ہوتے ہیں وہ یہ ریزسٹر ہے یہ دو جس میں ایک ٹینو ہم ریزسٹر ہے اور دوسرا ٹین کے ریزسٹر ہے تو اس دونوں کو لازمی چی کرنا ہے ایک ٹینو ہم تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ ٹین کے جو ریزسٹر ہے وہ بالکل ٹیک ہے لیکن جو صرف ٹینو ہم ریزسٹر ہے وہ فراب تو کر دیتا ہے یہ زینر جو ڈیوڈ ہے وہ خراب ہو سکتا ہے تو میں اس زینر ڈیوڈ کو یہاں سے نکال دیتا ہوں اور پھلٹک کرتا ہوں تو یہ زینر میں یہاں سے نکال دیتا ہوں اور پھر ریزسٹر کا ویڈیو چک کرتا ہوں کہ ریزسٹر اپنا ویڈیو ٹیک دیتا ہے یا نہیں ٹینو ہم کا ویڈیو آنا چاہیے ٹینو ہم ویڈیو آنا چاہیے ٹینو ہم ڈیو آنا چاہیے ٹینو ہم tenhoに م ghee ٹیک ہے ٹین او ہم ویلو شو کر دیتا ہے لیکن جو زینر لگا ہوا تھا یہاں پر وہ شارٹ تھا تو اس کے امینے نے نکال دیا اب اس کے بعد اس اپروکپٹر آئی سی کو بھی چک کرنا لازمی ہوگا کیونکہ یہ بھی کبھی کبھار شارٹ ہوتا ہے اور اس کے شارٹ ہونے سے چارجر کو بھی سٹارٹ نہیں ہوتا تو اس کو چک کرنا لازمی ہے آئی سی وغیرہ لگانے سے پہلے تو یہ بلکل ٹھیک ہے ویلو شو نہیں کر دیتا اس کو میں انیلاک ملٹی میٹر سے بھی چک کر دیتا ہوں تو یہ بلکل ٹھیک ہے اپروکپٹر خراب نہیں ہے تو اس کمپوننٹ کو میں چینج کرتا ہوں ایک یو سیٹر تیس بیالیس یا تریالیس آئی سی کو ونوہم ریجسٹر اور یہ جو ریجسٹر یہ بھی بلکل ٹھیک ہے ون پائنٹ پائپکے کا ہے دوسرا یہاں پر ایک ریجسٹر ہے یہ والا جو کہ چھوٹا ریجسٹر ہے ٹھیک 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 ہے اس کو پہلے والا شکر کرتا ہوں موسیقی اس ڈیوڈوں کو بھی شکرنا چاہیے کہ یہ شاٹ تو نہیں تو میں اب اس کو بھی شکر دیتا ہوں تو یہ ڈیوڈ بھی شاٹ ہے یہ بھی شاٹ ہے چارو ڈیوڈ جو ہے بلکل شاٹ ہے تو میں اب اس ڈیوڈوں کو بھی چینج کر دیتا ہوں یہ تمام ڈیوڈ شاٹ ہے چارو تو اس کو بھی میں چینج کر دیتا ہوں اور پھر چارجر کو چک کر دیتا ہوں آئی سی کو میں نے چینج کیا وانو ہم ریزسٹر کو بھی میں چینج کیا اور ٹویل این سیکسٹی کار موسپٹ میں نے یہاں پر لگایا باقے تمام ریزسٹر کو میں نے ملٹی میٹر کے ذریعے چک کیا تو بلکل ٹیک تھے اور کام کر رہے تھے تو اب میں اس چارو ڈیوڈوں کو چینج کر دیتا ہوں اور پھر چارجر کو چک کر دیتا ہوں کہ چارجر ٹیک ہوتا ہے یا نہیں تو چلو میں پہلے اس ڈیوڈوں کو چینج کر دیتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو میں نے ڈیوڈوں کو بھی چینج کیا چارو ڈیوڈ شارٹ تھے اور اس ریزسٹر کو بھی میں نے لگایا جو کہ ونو ہم کا ریزسٹر ہے اور یہاں پر جو جنر ڈیوڈ تھا وہ شارٹ تھا تو اس کو میں نے نکالا چارجر سے بکل اس کو میں نے بلکل ریمو کیا اور آئیس کی وغیرہ کو بھی چینج کیا باقی تمام ریزسٹر جو ہے وہ ٹیک تھے اس کا پیسٹر کو بھی میں نے چینج کیا تو یہ بھی بلکل ٹیک ہے اب ہم چارجر کو چینج کرتے ہیں کہ چارجر سٹارٹ ہوتا ہے یا نہیں اب اس کو میں سیریز پر اڈیوڈ دیتا ہوں یاد رہے کہ ہمیشہ پہلے اس کو سیریز میں چینج کرنا چاہیے کہ اگر کوئی کمپوننٹ شارٹ ہو تو زیادہ نقصان نہیں اٹھا سکتے اس کو چینج کرتے ہیں تو یہ بلکل سٹارٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹیک ہے اور سٹارٹ ہو گیا تو یہ تا آج کا ویڈیو اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا خیال رکھیں اور چینج کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اللہ حافظ